عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ خواتین کے ریپ فہاشی کی وجہ سے ہوتے ہیں آپ اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں عمران خان صاحب تو بہت سی باتیں کرتے ہیں جن کو سن کے انسان کو غصہ ہی آتا ہے انسان اپنے بال ہی نوچنے کو دل کرتا ہے اور یہی وجہ ہے آپ یقین کریں آج مجھے کسی انگریزی اخبار والے نے کانٹیکٹ کیا اور ان کی وجہ سے مجھے آج ویڈیو دیکھنا پڑا میں نے ایک جملہ دیکھا تھا اسی سے مجھے اتنا غصہ آیا اس کے اوپر ریاکشن نہیں دیا بات یہ ہے کہ ریپ کو آپ تو کہہ رہیں فہاشی سے وہ تو پتہ نہیں طلاق سے اور پتہ نہیں بولی ووڈ کی فلموں سے اور ہالی ووڈ کی فلموں سے اور مغرب کے ساتھ تو آجی بہکی بہکی باتیں کر رہے تھے اچھے جو میں نے آج ویڈیو دیکھا تو میں نے اپنے پی اے کو کہا کہ یہ ابھی کا تو ویڈیو نہیں ہے تو پچھلے سال بھی یہی بات نہیں کی تھی یہی فہاشی یہی سیکس ڈرگ اینڈ روکن رول یہ جو چڑا ہوئے ان کی زبان پہ جب میں نے کتاب میں لکھا تھا تو لوگ کہتے تھے میں نے تو وہ الفاظ لکھے تھے جو میں روز سنتی تھی میں تو آپ لوگ تو ابھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور سپیچز دیکھ رہے ہیں سوچیں کہ ایک سال میں نے یہ روز بات سنی بلکہ آپ کو ایک واقعہ سناوں کہ جب میری پہلی دفعہ ان سے ملاقات ہوئی دوہزار تیرہ میں ملاقات ہوئی انٹرویو پہلا جو تھا تو اس سے پہلے جو پری انٹرویو بات ہوتی ہے تو میں نے اس کی بارے میں لکھا ہے کہ جب میں گئی تو جناب مجھ سے بار بار پوچھ رہے ہیں کہ آپ کہاں سے آئی ہیں آپ کی عمر کیا ہے میں کہوں کہ آپ سے پولٹیکل بات کریں آپ کا کیا لینا دینا کہ میں کون ہوں میں کہاں سے آئی ہوں میں کہاں رہتی تھی میں نے مزاق میں کہہ بھی دیا کہ کیا میں ہوم اڈریس دے دوں آپ کو کہ یوکے میں کہاں تھی مطلب اس قسم کے سوال آپ مجھے برا لگ رہا تھا تو پھر مجھے کہنے لگے کہ کیا چیز ہے جو آپ کو مطلب پاکستان میں آپ کیا کرتے ہیں کیا قوز ہے جس کے ساتھ آپ تو میں ادھر ادھر بات رفا تفا کرنا چاہ رہی تھی اور میں بتمیزی اور رودنس نہیں کرنا چاہ رہی تھی میں نے کہاں جی خواتین کے جو حقوق ہیں بہت بری حالت ہے تو ان کے بارے میں دیکھیں نا اب ساتھ ہمارے پڑوسی ملک میں کیا ہوا ہے اس وقت دسمبر دو ہزار بارہ میں نربھائیہ کا جو کیس تھا یہ دنیا اس کے بارے میں بات کر رہی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ ایک گینگ ریپ ہوا تھا بس پہ ہوا تھا اور ایک بچی کے ساتھ انتہائی وحشیانہ سلوک کیا تھا جس کے بعد ان کی اس بچی کی موت بھی ہو گئی تھی اور دنیا کے جتنے جو پرفارمز ہیں یعنی کہ مغربی ممالک میں بھی اس کے اوپر احتجاج ہوا ملک میں احتجاج ہوا ہے انڈیا میں دلی میں یہ ہوا تھا یہ اتنی بڑی خبر تھی تو میں نے کہیں دیکھیں تو مجھے کہتے ہیں کیا ہوا کیا ہوا ساتھ والی میں نے کہیں جی وہ جو ریپ ہوا اور بالکل عمران صاحب کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی خبر جس کے اوپر اب جا کے ہم نے دیکھا ہے کہ اتنا بڑا پروٹیسٹ ہوا کہ اس پروٹیسٹ کے اوپر پھر سزائے موت دی گئی ان لوگوں کو جو کہ انربایا کے کیس میں انوالف تھے اور عمران صاحب کو کوئی اتا پتہ نہیں تھا تو میں نے پھر بتایا میں نے کہیں جی وہ ایک بچی کے ساتھ اس سے ہوا اور آپ کو پتہ ہے وہ بس کے ہوا اور پھر اس کے ساتھ تو آگے سے مجھے کہتا ہے یہ سب بولیوڈ کی وجہ سے ہو رہا ہے میں نے اس بندے کی میں نے کہا یہ بڑا شخص میرے سامنے بیٹھا ہے اس کے آنکھوں میں موتیا اترا ہوا ہے یہ کیسی باتیں کر رہا ہے اس وقت تو ظاہر ہے میری کوئی جان پچان نہیں تھی میں وہاں پر انٹرویو کے لیے آئی تھی میں تو شوق پر چلی گئی کہ یہ میں اس کو کہہ رہی ہوں کہ ایک کسی کے ساتھ اتنا خطرناک واقعہ ہوا ہے مر گئی ہے وہ بچی اور بہشیانہ قتل ہوا ہے اس کا اور آپ کہہ رہے ہیں یہ بولیوڈ میں جو گانے ہوتے ہیں اور بولیوڈ میں جو کپڑے پہنتے ہیں تو میں نے اس وقت میری پوزیشن ایسی نہیں تھی کہ میں ہم کو کہوں کہ جی بولیوڈ کی حزینہوں کے ساتھ تو آپ بھی کا نام آتا رہا ہے اور بولیوڈ کے تو آپ بھی بڑے دلدادہ تھے انڈیا میں تو روز آپ دکھائی دیتے تھے ہم نے تو کبھی ایسی پارٹیز پہ بھی نہیں گئے جہاں کی تصاویر آپ کی دکھائی دیتی ہیں لیکن یہ بات کہنا دیکھیں یہ اتنی غلط بات ہے کہ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ یہ ریپ اپولوجسٹ ہے یعنی کہ ایک ریپ کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ عورت کی غلطی ہے کہ عورت پردہ نہیں کر رہی مطلب پردے کے ساتھ اس کو جوڑنا اتنی اہمکانہ اتنی غیر ذمہ دارانہ اتنی خطرناک بات ہے یعنی تین ماہ کی بچی کا جو ریپ ہوا ہے وہ برگے میں نہیں تھی کیا برگے والی بچیوں کی نکاب پوش بچیوں کی بچیوں کی کیا ریپ نہیں ہوتے کیا صرف ریپ اس کا ہوتا ہے جو منی سکارٹ میں گھوم رہی ہوتی ہے اگر ایسا ہوتا تو اسلامی رپبلکس میں اور جو اسلامی ممالک ہیں ادھر ریپ نہ ہوتا اور دیکھیں کہ ان کی جو ایکس وائف ہیں جو کہ گوری ہے مطلب ایک جو کہ مسلمان گھرانے سے جس کا تعلق نہیں ہے اس نے بھی قرآن کی آئیات سے آپ کو حوالہ دیا یعنی یہ اتنی اہم مکانہ بات ہے اور پھر بعد میں جب وہ بات کرتے ہیں کہ طلاق کے بارے میں شرم آنی چاہیے اس شخص کو دو بار تم طلاق کی آفتہ ہو آپ کی اہلیہ آپ خود یہ کہتے ہیں کہ جناب طلاق ان کی کس نے کروائی ہے آپ نے کروائی ہے آپ کی ابھی جو اہلیہ ہیں وہ طلاق کی آفتہ ہیں اپنے شوہر کو چھوڑ کے آئی ہیں آپ کی خاطر کیا وزیراعظم بن جائے اور آپ دو بار خود طلاق کی آفتہ ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں جناب کی طلاق اور ریپ اور ہالی ورڈ اور بولی ورڈ اور پردہ ایک جملے میں یہ بندہ تو مطلب ہم اب آپ سوچیں کہ ایسے شخص کو ہم خدا نہ خاصتہ کہتے ہیں کہ جی افغانستان کا مسئلہ حل کرے گا یہ کشمیر کا مسئلہ حل کرے گا جو انسان ہوشی میں نہیں ہے اور یہ بات میں نے جب انہوں نے پی اے سے کہی میں نے کہا یہ تو پچھلے سال کا ہے انہوں نے کہا نہیں جی دیکھیں کپڑے مختلف ہیں یعنی یہ بات یہ کر چکے ہیں ریکارڈ پر اس کے اوپر بیزتی ان کی ہو چکی ہے دوبارہ وہی الفاظ استعمال کرتے ہیں اسی قسم کی غیر ذمہ دان آنا اہمہ کانہ گفتگو کے اوپر سی سی پی او جو تھے لاہور کے ان کو سننی پڑی یعنی کہ آپ عجیب اہمہ کانہ باتیں کر رہے ہیں یعنی کہ جو مدرسوں میں لڑکوں کے ساتھ جو ہوتا ہے تو کیا وہ لڑکے پردہ کرنا شروع کر دیں اور جو اس بات کی جو دلائل دیے جا رہے ہیں پرائیم منسٹر کا آفیس کیا کہہ رہا ہے کہ جی ان کی بات کا غلط مطلب لیا گیا ہے انہوں نے پردے کو جوڑا ہے انہوں نے فہاشی کو جوڑا ہے کل مجھے کوئی ایک بچی کہہ رہی تھی کہ جی وہ تو پردے کا انہوں نے خواتین کی بات تو نہیں کی تو کیا مطلب کہ مرد برکہ پہننا شروع کر دیں مطلب پردہ پردے آپ نے کبھی یہ سنائے کہ مرد بردہ کریں ہاں یہ ضرور ہے کہ مرد اپنی نظریں جھکائیں مرد اپنی نفس پہ کابو رکھیں اور یہ بات کرنا ریپ جنسی تشنت جنسی زیادتی کا تعلق کسی عورت کے کپڑوں کے ساتھ نہیں ہے اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ آپ کے جو اٹریکشن ہے یا اس کی دلکشی آپ اپنے آپ پہ کابو نہیں رکھ سکتے یہ ایک ایک بہت زیادہ ایک کنڈیشن ہے جہاں آپ کسی کے اوپر تشدد کرنے کا ایک طریقہ ہے ایک وحشیانہ ایکٹ ہے ایک وائلنٹ ایکٹ ہے اور جو بندہ آپ تو اس کی مطلب لوگ تو مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اوکسورٹی سے پڑھا پڑھا ہوا ہے کے نہیں ان کی تو ڈگری ان کویسٹن آگئی ہے میں تو اپنی بیٹی کو اوکسورٹ نہیں بھیجوں گی اگر اس قسم کے لوگ باتیں کر رہے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کون اوکسورٹ لے کے جانا بھیجنا چاہے کبنے بچوں کو لیکن عمران خان کی وجہ سے ہرگز آپ یہ فیصلہ نہ لیں کیونکہ یہ وہاں سے آیا ہے تو آکسورٹ تو ضرور جانا چاہیے بچوں کو اب عمران خان سے نہیں جانا بالکل ٹھیک ہے یہ ریپ تو اگر ان کی بات کو لے بھی جائے پاکستان میں تو پانچ پانچ چار سال سال بچیوں کے ہو رہے ہیں تو چار پانچ سال بچیوں کے ساتھ جب ہوتا ہے ان کا کیا تعلق ہے کپڑوں سے اور اس سے اور پھر جو وکٹم ہوتا ہے جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے وہ کیسے ذمہ دار ہو سکتا ہے لیکن چھے ماہ کی بچی کا اس دن ہم نے میرا خیال ہے سندھ کا کوئی ہسپتال تھا جہاں جو لیڈی ڈاکٹر اس کو اٹینٹ کر رہی تھی اس سے بات نہیں ہو رہی تھی مطلب یہ ظلم کرتے ہیں یہ اگین جس انسان کو کسی چیز کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے اور دیکھیں خطرناک بات یہ ہے کہ یہ عام وزیر آزم بھی نہیں ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں ہم نے ایک ہیرو بنایا ہے اور ہم نے ہیرو بنایا ہے اس پہ بہت زیادہ انویسمنٹ ہوئی ہے اس کے اوپر ہر دور میں انویسمنٹ ہوئی ہے زیاہ کی زمانے میں انویسمنٹ ہوئی مجھے یاد ہے ہم بچے تھے زیاہ صاحب کے یہ بڑے لاد لیتے حمید غل صاحب کے ٹائنگ پہ انویسمنٹ ہوئی مطلب کوئی ایک آپ ریجیم بتا دیں جنہوں نے انویسمنٹ نہیں کی ان کے اوپر انویسٹ کیا گیا ان کو ہیرو بنایا گیا اور پھر جناب یہ بات کرنا کہ طلاق مغرب میں بہت ہے اور مغرب میں فیملی سسٹم دیکھیں او بھائی آپ کی بیگم صاحبہ جو مغربی ہیں جو کہ ویسٹن ہیں جو کہ وائٹ ہیں وہ آپ کے بچوں کو پال رہی ہیں آپ کو فیملی سسٹم کا اتنا پالن ہوتا تو آپ اپنے بچوں کی نگہ داشت کر رہی ہوتی وہ تو آپ آپس میں جو دو بچے ان کی بھی نگہ داشت ان کی نانی کرتی ہے اور ایک مغربی عورت ان کی ماں کرتی ہے اور آپ سال میں ایک دفعہ جو دیکھتے تھے وہ بھی اب نصیب نہیں ہے اور اس کے علاوہ وہ ایک اور بیٹی جو کسی عورت سے ہے اس کی بھی وہ نگہ داشت کرتی ہے آپ مغربی عوام کو بتا رہے ہیں کہ فیملی سسٹم خراب ہے خود اپنے گھرے بان میں جھانکے آپ نے کون سے بچوں کے کوئی سکول کی فیس دی کوئی ان کا آپ کوئی خرچہ اٹھاتے ہیں ان کی کوئی ہوم بک کراتے ہیں آپ کا تو ان کی زندگی میں کوئی رول ہی نہیں تو اگر مغربی مطلب شرم آنی چاہیے نا چلے ہمیں آپ جو کچھ کہتے ہیں آپ اپنی بچوں کی ماں کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں اپنے بچوں کی نانی کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں اور طلاقیں دینے کا شاک کس کو ہے یہ مغربی لوگوں کو طلاقیں جس طرح سے آپ کی جو اپنا ٹریک ریکٹ چیک کریں نا ہم میں زیادہ بولنا نہیں چاہتی کیونکہ بری بات ہے لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ یہ شخص سے ایسی بات کرتے ہوئے مطلب ایک بہوشی کا عالم ہوگا یہ ایسی بات ہے کہ میں اتنی احمق آنا بات ہے میرے پاس تو الفاظ نہیں ہے اور میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ چونکہ ہیرو ہے اور سیلیبرٹی ہے لوگ اس کی طرح بال بناتے ہیں بڑے بڑے لوگ آسد عمر صاحب کو دیکھیں انہوں نے اپنے بات کرنے کا سٹائل عمران خان کی طرح کر دیا حالانکہ وہ ایک ڈیفرنٹ فیملی سے ہیں میں نے ان کے بھائی صاحب سے پوچھا میں نے کہا محمد زبیر صاحب سے میں نے کہا یہ آپ کا بھائی ایسے تو نہیں بولتا تھا یہ عمران کی طرح بولنے کیوں شروع ہو گیا ہے انہوں نے کہا یہ پہلے سے ایسا ہی ہے یہ بس اس قسم کا تو اگر آپ کو دیکھا دیکھی لوگ بال آپ کی طرح بناتے ہیں کپڑے آپ کی طرح پہنتے ہیں آپ کو ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے ہیں کہ آپ اس قسم کی زبان یعنی کہ آپ ریپ کا پورا قصور عورت کے اوپر ڈال رہے ہیں ایک وہ بیچاری تباہ ہو گئی زندگی آپ کو پتہ ہے کہ ہماری بچیوں کا جب خدا نہ خاصتہ ریپ ہوتا ہے وہ جا کے خودکشی کر لیتی ہیں ان کے لیے تو ہمارے معاشرے میں جگہ ہی نہیں رہتی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا قصور ہے اس لیے کیونکہ آپ کو پتہ نہیں آپ اس دنیا ہی میں نہیں ہیں روز جا کے جب میں دیرہ اسماعیل خان میں جس بچی کے ساتھ جس پہاشی کا عالم میں نے دیرہ اسماعیل خان میں دیکھا تھا وہ لڑکی پردے میں تھی وہ سخت پردے میں تھی گیارہ کلیشن کوف گنز لے کے بلوگ آئے جو کہ آپ کے پاکستان تیری کے انصاف کے بندے کے ساتھ جوڑے جاتے ہیں تو کیا وہ لڑکی ادھر منی سکرٹ میں گھوم رہی تھی یہ مطلب میں آپ یقین کریں کہ میں اس وجہ سے نہیں دیکھتی میں کوئی ان کی سپیچ نہیں دیکھتی میں کوئی انٹرویو نہیں دیکھتی کہ نہ حق انسان کو میں نے اپنا جو وقت گزارنا تھا میں نے جو اپنی قید گزارنی تھی میں نے گزار لی میں او روز اپنا موڈ نہیں خراب کرنا چاہتی لیکن انتہائی خطرناک کومنٹس ہیں یہ ہمارے معاشرے کے لیے ہمارے بچے جو سن رہے ہیں جو ان کی سوچ بن رہی ہے اب آپ دیکھیں پچھلے دنوں میں تو حیران پریشان رہ گئی کہ ایک ڈیلی اخبار نے روزنامے نے فرنٹ پیج پہ کیا لفظ استعمال کیا ہوا ہے اور بینظیر بھٹو صاحبہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید اور محترمہ مریم نواز صاحبہ کے بارے میں جو لفظ استعمال کی آپ مجھے بتائیں کیا وہ گالی نہیں ہے آپ اپنے بہو بیٹی کے سامنے وہ لفظ استعمال کر سکتے ہیں میں نے تو کبھی اپنے گھر میں نہیں سنا فرنٹ پیج پہ لگایا ہوا ہے شہ سرخی لگائی ہوئی ہے اور پھر نیچے مضمون میں دوبارہ مطلب اس لیے کیونکہ یہ رواج ہے جہاں وزیر آزم ایسا ہو جہاں سپوکس پاسنز ایسے ہوں تو وہاں تو اسی قسم کے احبار چھپیں گے اور کسی کو معذرت کرنے کی بھی توفیق نہیں ہے آج پرائیم نیسٹر آفیس